مکہ شریف اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل آئیکان پر بھی کیلئے کر دیں دوستو ویڈیو میں نظر آنے والا منظر صفا پہاڑی کا ہے جس پر کی شیشے کی باؤنڈری بنائی گئی ہے تاکہ کوئی اندر داخل نہ ہو سکے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ایک شخص حرم شریف کے اندر صفا پہاڑی پر موجود ہے جو کی لوہے کی کرسی سے صفا پہاڑی پر بنی ہوئی شیشے کی باؤنڈری کو توڑنے کی گستاخی کر رہا ہے وہاں پر موجود لوگوں نے اسے سمجھانے کی کوشش کیا لیکن یہ اپنی حرکت سے باز نہیں آیا اور ایک شیشے کو توڑ کر دوسرے کو توڑنے کی کوشش کرنے لگا پھر کچھ دیر کے بعد ٹوٹے ہوئے شیشے سے اندر داخل ہو گیا جب حرم شریف کی پولیس نے اسے گرفتار کر کے اس کی وجہ پوچھی تو اس نے جواب دیا کہ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے چونکہ صفا پہاڑی پر چھڑھ کر سعی شروع کیا تھا اس لیے میں بھی صفا پہاڑی پر چھڑھنا چاہ رہا تھا پھر جب پولیس نے اس شخص کے بارے میں مزید تحقی کیا تو پتا چلا کہ اس کی دماغی حالت ٹھیک نہیں ہے دوستو اس ویڈیو کے تعلق سے آپ کیا رہے رکھتے ہیں ہمیں کمین کر کے ضرور بتائیں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں